موسیقی السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو ستائیسویں درس میں خوشاندید کہتے ہیں یہ کتاب دوم کا ساتویں درس ہے آج ہم پڑھیں گے پوشاک کے حوالے سے کچھ نئے الپاس کچھ واجہائی جدید پوشاک جو ہے وہ لباس کو کہا جاتا ہے کپڑے کو مثلا کپڑوں سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں آج ہم وہ پڑھیں گے مثلا پہلا ہے پوشاک کے مردانے پوشاک کے مردانے کہتے ہیں مثلا جو مردوں کی لباس ہوتے ہیں مردوں کی کپڑے اسے ہم کہتے ہیں پوشاک کے مردانے پھر پوشاک کے زنانے پوشاک کے زنانے جو ہے وہ لیڈیز کے کپڑوں کو کہا جاتا ہے عورتوں کی کپڑوں کو پوشاک کے زنانے پھر پوشاک کے بچکانے پوشوں کے بچگانے بچوں کے کپڑوں کو کہا جاتا ہے بچوں کے لباس کو پھر چھوڑر چھوڑر جو ہے وہ چادر کو ہی کہتے ہیں مثلا جو خواتین اولنے کے لئے استعمال کرتے ہیں چادر اسے فارسی میں بھی چھوڑر ہی کہتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں چھوڑر اس طرح سے پھرے در می آورت در می آورت کہتے ہیں اتارنے کو مثلا کپڑا اتارنے کو کہتے ہیں در می آورت اور می پوشد جو ہے وہ پہننے کے لیے استعمال ہوتا ہے می پوشد روسری روسری جو ہے وہ اسکارف کو کہتے ہیں اسکارف جو خواتین بانتی ہیں اسے فارسی میں کہتے ہیں روسری پھر مکنے مکنے جو ہے وہ مکنہ جو پہنتی ہیں خواتین مکنہ اسے فارسی میں بھی ہم مکنے کہتے ہیں پھر مانتو مانتو جو ہے وہ شورٹ کوٹ کو کہا جاتے ہیں جو کوٹ جو لیڈیز کا کوٹ ہوتا ہے کوٹ جو پہنتی ہیں لیکن جو چھوٹا ہوتا ہے تھوڑا سا اسے فارسیمم کہتے ہیں مانتو اور جو لمبا کوٹ ہوتا ہے پاؤں تک اسے فارسیمم کہتے ہیں خالتو پھرے کھاپشن کھاپشن جو ہے وہ جیکٹ کو کہتے ہیں اور جیکٹ کو جو ہے وہ جاکٹ بھی کہا جاتا ہے جس طرح سے ہم پہلے پڑھ سکے ہیں جاکٹ اور اسے ہم کھاپشن بھی کہتے ہیں پھرے بلاوز بلاوز جو ہے وہ شرٹ کو کہا جاتا ہے پوش آکے زنانے میں شامل ہے بلاوز پھر زیر پوش زیر پوش جو ہے وہ بنیان کو کہتے ہیں جو مرد ارضات استعمال کرتے ہیں مثلا کمیس کے نیچے جو پہنتے ہیں بنیان اسے فارسی میں کہتا ہے زیر پوش پھر شورت شورت جو ہے وہ شرٹ کو کہا جاتا ہے جو ہاف پینٹس ہوتی ہیں شورٹ اسے فارسی میں کہتا ہے شورت چھک میں چھک میں جو ہے وہ لانگ بوٹس کو کہا جاتا ہے جو بڑے شوز ہوتے ہیں لمبے لمبے اسے فارسی میں ہم کہتے ہیں چھک میں دھمپائی دھمپائی جو ہے وہ چپلوں کو کہا جاتا ہے سینڈل جو چپل ہوتی ہے جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہے پہننے کے لئے پاؤں میں اسے فارسی میں ہم کہتے ہیں دھمپائی پھرے کافش کافش جو ہے وہ نورمل شوز کو کہا جاتا ہے جوتوں کیلئے استعمال کرتے ہیں کاش کافش پہلے بھی ہم پڑھ سکے ہیں پھرے کمر باند کمر باند جو ہے وہ بیلٹ کیلئے استعمال ہوتے ہیں یا مثلا زاربن وغیرہ جو پینٹ میں لگا کے پہنتے ہیں بیلٹ اسے فالسیمم کہتے ہیں کمر باند دستانوں کو کہا جاتا ہے جو ہاتھوں میں پہننے کیلئے استعمال ہوتے ہیں دست کش اسے کہتے ہیں دستانوں کو پھرے زخیم زخیم جو ہے وہ موٹے کو کہا جاتا ہے مثلا موٹے کپڑے یا موٹے جراب تو ہم کہیں گے زخیم اور نازوک جو ہے وہ پتلے کو کہا جاتا ہے مثلا باریک کپڑاؤ یا باریک موزے ہوں اس کے لئے ہم نازوک استعمال کرتے ہیں پھرے شال شال جو ہے وہی شال کو کہا جاتا ہے آستین آستین جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے آستین جو ہوتی ہے لباس کے ساتھ جو یہ لگی ہوتی ہے آستین اسے کہتے ہیں پھرے یقے یقے جو ہے وہ کولر کو کہا جاتا ہے مثلا جو کمیز میں اوپر کولر ہوتا ہے اسے فالسیمم کہتے ہیں یقے پھرے دکمے دکمے جو ہے وہ بٹنز کو کہا جاتا ہے جو مثلا لباس میں بٹنز لگے ہوتے ہیں اسے فالسیمم کہتے ہیں دکمے پھرے زیب زیب جو ہے وہ زیب کو کہتے ہیں مثلا جو لباس میں استعمال ہوتی ہے یا بیکس وغیرہ میں ہوتی ہے زیب اسے فالسیمم کہتے ہیں زیب انتخاب میکنات انتخاب میکنات کہتا ہے مندخب کرنے کو یا پسند کرنے کو یا چوز کرنے کو کوئی جیس اسے ہم استعمال کریں گے انتخاب میکنات اتومی زانات اتومی زانات جو ہے وہ اس طریقے لیے استعمال ہوتا ہے پریس کرنے کے لیے کپڑے اتومی زانات اب یہ جملے آپ غور سے سنیے اور ان کا ترجمہ کیجئے اگر کوئی لفظ سمجھنے میں مشکل پیتا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں سارا و یاسر در فروشگاہ پوشاکھار می کنند آنہا لباسہائی زنانے و مردانے می فروشند پھدرم برائی من دو پیراہنے آستینے بھولند و یک پیراہنے آستینے کوتا می خیرد من در خونے زیر پوش یا پیراہنے آستینے کوتا و بیرون از خونے پیراہنے آستینے بلند می پوشم علی و زہرا در روز پھدر بے بازار می روان روز پھدر یعنی فادرز دے و برائی پھدر شان یک پیراہن انتخاب می کنند و می خیرند ہم سرم لباس هایی کسیف را با لباس شوی می شوید و لباس هایی چھروک را اتھو می زند مریم روز هایی جمعه در ششتن لباس ها و تمیز کردن خونے بے مادرش کھومک می کند آیا شما در کلاس کابشنک را در می آوری بالے من در کلاس کابشنم را در می آورم شما کدوم روسری را انتخاب می کنی من روسری سرمائی را انتخاب می کنم شما در زمیستان چھ لباس هایی می پوشید ما در زمیستان لباس هایی زخیم ما نند زاکت خابشن و فالتو می پوشیم اب آپ نے یہ مشک کرنی ہے اس میں جملہ دیا گیا ہے اس میں آپ نے جملوں میں تبدیلی کرنی ہے جو آپ کو الفاظ دیئے گئے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے جملہ بنانا ہے مثلاً اب جملہ لفظ دیئے گئے ہیں من خابشن اور فالتو تو اس کا جملہ کس طرح بنے گا من خابشنم را در می آورم و فالتو می پوشم اب اسی طرح سے آپ نے نیچے جو لفظ دیئے گئے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ جملے بنانے ہیں اب ہم پڑھیں گے نشانہ یہ جمع ہا اور علف نون کے ذریعے سے ہم کس طرح سے جو ہے وہ کسی اسم کو جمع بنا سکتے ہیں مثال کی طور پر پہ پہلا جو آپ کو نظر آ رہا ہے فیسر فیسر کو ہمیں جمع بنانا ہے کہ کس طرح سے جمع بنا سکتے ہیں ہا اور آن کے ذریعے سے مثلاً فیسر ہا ہا کا اضافہ کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا فیسر ہا مطلب زیادہ فیسر اور یا علف نون کے ذریعے سے ہم اضافہ کر دیں گا فیسر آن یہ کیا ہو جائے گا فیسر آن اس طرح سے بھی ہم اضافہ کر سکتے ہیں یا مثلاً شوتر شوتر ہا شوتر کے ساتھ ہا بھی لگا سکتے ہیں اور علف نون بھی لگا سکتے ہیں شوتر آن یا شوتر ہا یا مثلاً درخت درخت ہا یا درختان تو یہ زیادہ درخت مطلاً درخت ہا بھی بہت سارے درخت اور درختان بھی جو ہے وہ بہت سارے درخت اب ہے لباس اب لباس کے ساتھ جو ہے وہ ہم صرف ہا کا اضافہ کر سکتے ہیں لباس ہا لباس آن نہیں کہہ سکتے کیونکہ لباس جو ہے وہ غیر جاندار چیز ہے نون لیونگ ٹھنگ جو ہے وہ چیز ہے اس وجہ سے اس کو علف نون کے ساتھ جو ہے وہ ہم اضافہ کر کے جمع نہیں بنا سکتے جتنے بھی جو ہے وہ living things ہیں ان کے ساتھ ہم ہا کے ذریعے سے بھی جمع بنا سکتے ہیں اور الف نون کا اضافہ کر کے بھی جمع بنایا جا سکتے ہیں مثلا تسار یا شوتار یا دراخ یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ living things تھے جاندار تھے اس لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہا یا الف نون دونوں کے ذریعے سے ہم جمع بنا سکتے ہیں اب یہ جملے آپ گھر سے سنیے اور ان کا ترجمہ کیجئے آن آغا حروس پلے حائے مادر سے را تمیس و جارو می کند چھادر روسری مقنے و منطو لباس های زنانے ہستند صادق به بزار می روید و برای فرزندانش لباس های زیبا انتخاب می کند و می خرد آنها دانش آموزان این مدرسے ہستند آن دامش آموزها در کلاس اول درس می خوانند رسطوران سعید در خیابون فلسطین است دوستان من در آن رسطوران کار می کند آن خانم ها پزشک ہستند آن پزشکان در بیمارستان امام خمینی تحران کار می کند در جنگل در جنگل درخطان و حیوان ہای زیادی وجود دارد ما گاہی بے جنگل می رویم فرزندان شما فساران یا دوختر من یک فرزند فسر بے نام علی و دو فرزند دوختر بے نام ہوئی فاطمہ و زینب دورم اب یہ آپ کو مش مکمل کرنی ہے یہاں پہ بھی آپ کو تین الفاظ دیے گئے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جملہ بنانا ہے مثلاً الفاظ دیے گئے ہیں خیات لباس آتھو زدن اب ان کا جملہ کس طرح سے بنے گا خیات ہا لباس ہارا آتھو می زنن اب مثلاً پہلا ہے آن فسار اور کافش اور پوشیدن تو اس کا جملہ کیسے بنے گا مثلاً آن فسر آن یا آن فسر ہا کفش ہارا می پوشند اب ہم پڑھیں گے نہاد جمع و فیل آن مثلاً جملہ دیا گیا ہے دانش آموز ہا در کلاس ہستن یہ جملہ بلکل صحیح ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو مثلاً اسٹڈنٹس ہیں وہ کلاس میں ہیں ہستن لگائے کیونکہ دانش آموز ہا ہے مطلب زادہ سٹڈنٹس کلاس میں ہیں لیکن دانش آموز ہا در کلاس ہست یہاں پہ ہم ہست استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ دانش آموز ہیں وہ جاندار ہیں جاندار کی ساتھ جو ہوں ہم اینڈ میں ہست استعمال نہیں کر سکتے لیکن جس طرح سے دوسرے جملے میں بتایا گیا ہے اینڈ سندلی ہا تمیز ہستن سندلی ہا مطلب زادہ گرسی ہیں جو ہیں وہ صاف ہیں تمیز ہیں اینڈ سندلی ہا تمیز ہستن اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اینڈ سندلی ہا تمیز آس اس طرح سے بھی کہا جا سکتے ہیں اب یہ جملے آپ میرے ساتھ پڑھئے یہاں پہ کچھ جملے ہیں جو درست ہیں اور کچھ جملے ہیں جو درست نہیں ہیں غلط ہیں دیکھیں این کاغس ہا سفید ہستن کاغس جو ہے وہ غیر جاندار ہے تو اس لیے یہ ہستن کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتے ہیں اور ہست کے ساتھ بھی مثلا این کاغس ہا سفید ہست دوسرا جملہ این دختر ہا مانتو می پوشان اب یہ بھی درست ہے لیکن یہ دختر جو ہے وہ جاندار ہے اس لیے یہ پوشت نہیں لگ سکتا این دختر ہا مانتو می پوشت یہاں پہ پوشت غلط ہو جائے گا کیونکہ دختر جاندار آگیا ہے یہاں پہ پیرہن ہایے مردانے جیب داران اب یہ درست ہے اور پیرہن ہایے مردانے جیب داران یہ بھی درست ہے پیزشکون بیماران را معاینے می کوناند یہ درست ہے پیزشکون بیماران را معاینے می کوناند یہ غیر درست ہے کیونکہ پیزشک جو ہیں وہ جاندار ہوتے ہیں اس وقت سے اب یہ کچھ جملے ہیں ان جملوں میں کچھ غلطیاں ہیں وہ آپ نے درست کرنی ہے مثال کی طور پر کھارگران بھیل و تھیشے داراد اب یہاں پہ کھارگران ہے مطلب زیادہ کام کرنے والے تو یہاں پہ داراد کی جگہ پہ داراند آئے گا کیونکہ کھارگران جو ہے وہ جاندار ہیں اس وجہ سے اب اسی طرح سے جو باقی چار جملے ہیں ان میں جو غلطیاں ہیں وہ آپ نے درست کرنی ہے اب یہ مشک آپ نے مکمل کرنی ہے یہاں پر بھی تین لفظ دیئے گئے ہیں جن کو جملوں میں استعمال کرنا ہے مثلاً مان پی رہانے سفید اور پوشیدن اس کا جملہ کس طرح سے بنائی ہے مان پی رہانے سفید رو برائی پوشیدن انتخاب میں کنم اب مثلاً شما خودخور آبی اور نوشتان تو اس کا جملہ کس طرح سے بنے گا شما خودخور آبی را بھرائی نوشتان انتخاب میں کنید اب اسی طرح سے باقی جملے آپ نے بنانے ہیں مثالیں ہیں بے گوئیم یعنی ہم کہہ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں اور نا گوئیم یعنی جو ہم نہیں بول سکتے ہیں جو بولنا غلط ہے مثلاً جملہ ہے برادر اے من درس فورسی می خوانت اب یہاں پہ خوانت لگئے گا کیونکہ برادر اے من جبکہ مثلاً کچھ طلاب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ من کے ساتھ جو ہے وہ خوانم لگنے چاہیے لیکن یہاں پہ خوانت لگا ہوئے کیوں لگا ہوئے کیونکہ یہاں پہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے برادر اے من میری بات نہیں ہو رہی اگر میں بولوں کہ میں پڑھتا ہوں من تو خوانم ہی لگے گا لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے برادر اے من مطلب میرا بھائی تو وہ ہو گئے تھرڈ پرسن تو اس نے یہاں پہ خوانت لگا ہے ہم یہاں پہ یہ جملہ غلط ہو جائے گا مثلاً جو پہلا آپ کو نظر آ رہے برادر اے من درس فارسی خوانم نہیں ہو گا یہاں پہ کیا ہوگا خوانت؟ کیونکہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے کیا مثلاً برادر اے من درس فارسی می خوانت ہمارا بھائی درس فارسی پڑھتا ہے تو ہے مطلب تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بھی خوانت لگے گا جبکہ ماں جو ہے وہ اس لیے لگا ہوا ہے کہ برودر ماں ہمارا بھائی لیکن بات کس کی ہو رہی ہے ہمارے بھائی کی تو اس لیے یہاں پہ خوانت لگے گا اور یہ جملہ غلط ہو جائے گا کہ برودر ماں درس فورسی می خوانیم کیونکہ یہاں پہ ہماری بات نہیں ہو رہی اسی طرح سے دوسرا جملہ ہے برودر ہوئیے من درس فورسی می خوانن اب یہاں پہ تھرٹ پرسن پرولر کی بات ہو رہی ہے اس لیے یہاں پہ خوانن لگے گا یہ درست ہے اور برودر ہوئیے من درس فورسی می خوانن یہ جملہ غلط ہے کیونکہ خوانن نہیں لگ سکتا ہے برودر ہوئیے من تھرٹ پرسن کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے میرے بھائی یا مثلا برودر ہوئیے ماں درس فورسی می خوانن یہ جملہ درست ہے کیونکہ برودر ہوئیے ماں ہمارے جو بھائی ہیں زیادہ 30% پرولر ان کے لئے خوانان دی لگے گا اور برادر ہائی ما درس فارسی میں خوانی میں غلط ہے کیونکہ ما ہماری بات نہیں ہو رہی ہے برادر ہائی ما کی بات ہو رہی ہے اب یہ جملے آپ غور سے سنیے اور ان کا ترجمہ کیجئے من اقاس حستم برادر من خیات آست شما محندس حستی خوہرت دانش آموز آست و برادرانت دانش جو حستن دوستان شما پھالتو می پوشن یا خوابشن دوستان ما گاہی پھالتو و گاہی خوابشن می پوشن اب ان جملوں میں آپ نے تصحیح کرنی ہے خلطیوں کی پہلے ہے استاد شما درس می دہید فرزندان ما دندان پیزک شستیم دوستان او لباس ہارا اتھو می زاند ہم کلاس من ان پیراہن را می پوشن اب آپ کے سامنے یہ مطن ہے اسے غور سے سنیے اور میرے ساتھ پڑھئے در بسیاری از شہرهای ایران بازار قیمتی وزیبہ وجود دارد ایران کے بہت سارے شہروں میں بہت قیمتی اور خوبصورت بازار ہیں در بازار مغازہائی زیادی برائی فروش پوشاک کفش فرش تھالا زرف پارچے پردے وغیرہ اور بازار میں بہت ساری دکانے ہیں جہاں پہ پوشاک کفش فرش تھالا زرف پارچے پردے وغیرہ ہیں ہر روس مردم زیادی برائی خرید پہ بازار می رون روزانہ بہت سارے لوگ خریدنے کے لیے خرید و فروغ کے لیے بازار میں آتے ہیں در بازار ہائے ایران ایران کے بازاروں میں مسجد ہم ہست مسجد بھی ہوتی ہے فرشندے ہا و خریداران ہنگام آزان برائی خاندن نماز بے آنجا می رون دکاندار اور خریدار آزان کے وقت جو ہے نماز پڑھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں بازار ہا نازدی کے عید خیلی شلوغ آست بازاروں میں اید کے قریب بہت رش ہوتا ہے شلوغ رش کو کہتے ہیں بچے ہا در آن روز ہا بہ فدر و مادر شان بے بازار می رون بچے اس دن اپنے والد اور اپنی والداؤں کے ساتھ بازار جاتے ہیں لباس و کفش ہوئے زیبہ انتخاب می کنن کپڑے اور جوتے خوبصورت جوتے انتخاب کرتے ہیں و می خرن اور خریدتے ہیں فدر و مادر ہا ہم یا لباس می خرن یا پھارش ہوئے زیبہ انتخاب می کنن ان کے والد اور والدائیں بھی یا تو لباس خریدتی ہیں یا تو کپڑا خوبصورت کپڑا انتخاب کرتی ہیں و خیات برائی آنہا شلوار پیرہن چھوڑر وغیرے می دھوزاد اور پھر درزی سے شلوار پیرہن چھوڑر وغیرہ سلواتے ہیں بچے ہا لباس ہائیے نو ورادار کھومت بے چھوبے لباسی آویزا می کنان بچے نئے لباس کو نو جائے وہ نئے کو کہا جاتے بچے نئے لباس کو کمت میں علماری میں پھر چھوڑے لباسی ہینگر کو کہتے ہیں ہینگر کے ذریعے جائے وہ لٹکاتے ہیں و در روز عید می پوشن اور عید کی روز پہنتے ہیں و بے خونی فدر بزرگ مادر بزرگ بستگان و دوستانشان می روان اور اپنے داداؤں کے یا دادیوں کے یا رشتداروں کے یا اپنے دوستوں کے ہاں جاتے ہیں اب ان سوالات کے اپنے مطن کو دیکھتے ہوئے جوابات دینے ہیں در بازار چھ مغازہ ہائے وجود دارت بچہ ہنگام ای چھکار می کنند آیا در بازار ہائے ایران مزید وجود نا دارت چھ وقت بازار ہائے ایران بسیار شلوغ هستند بچہ ہا لباس ہائی نو را چھکار می کنند لوگ بچہ مزید موسیقی